بات کرتے ہیں کہ جسی صاحب سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے مہندر سنگھ دھونی کا مہندر سنگھ دھونی جسی صاحب کی سکسیت ہے اس کو وہ سوٹ نہیں کرتی کیونکہ مہندر سنگھ دھونی ایک کرکٹ کے لحاظ سے بات کی جائے یا ایک گراؤنڈ کی بات کی جائے یا گراؤنڈ سے باہر کی بات کی جائے تو مہندر سنگھ دھونی ایک صاف ستری ایک سکسیت ہے اور جس حساب سے مہندر سنگھ دھونی کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو ایسی امید نہیں ہے کہ مہندر سنگھ دھونی ہکا کا سیون کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ مہندر سنگھ دھونی بھی اس چیز میں لگے ہوئے ہیں تو یہ بہت ہی ایک گلت حرکت نظر آ رہی ہے مہندر سنگھ دھونی کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو میں وہ چھلے بنا رہے ہیں دھواں سے تو مہندر سنگھ دھونی کی سکسیت کے یہ خلاف ہے جس حساب سے مہندر سنگھ دھونی ایک ہکا پی رہے ہیں ایسا نہیں پینا چاہیے کیونکہ مہندر سنگھ دھونی کو دنیا فالو کرتی ہے جب اتنا ایک بہت ہی مہن کیپٹن ایسی چیز میں لگا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ جس حساب سے بولی وڈ میں ایک گندگی ہے اور اس حساب سے کرکٹ میں بھی یہ نظر آ رہی ہے جارج بیلی نے اس پر یہ لگایا تھا کہ مہندر سنگھ دھونی ایک کھلاڑیوں کو یوگا کھلاڑیوں کو کہتا ہے بارے میں جارج بیلی نے بتایا تھا جو آسٹریلیا کے کیپٹن بھی رہ چکے ہیں اور آسٹریلیا کے ایک کھلاڑی ہے جس حساب سے مہندر سنگھ دھونی کے ایک سکشیت ہے جس حساب کی اس کے ایک چھوی ہے اس میں داگ لگانے والی بات تھی لیکن جب یہ ویڈیو وائرل ہوا تو لوگوں کو ایسا نہیں لگا کہ مہندر سنگھ دھونی ایسا لگ رہا تھا کوئی اور ایڈٹ کر رہا کیا ویڈیو لیکن جب لوگوں نے کافی بری کسی اس کو دیکھا لوگ ترہ ترہ کے کمیٹ کر رہے ہیں لوگ لوگ ایک حیران ہو گئے ہیں کہ مہندر سنگھ دھونی اتنی بڑی سکشیت بھی ایسے کھلے میں ویڈیو بن رہی ہے وہ ایک ہکپی رہے ہیں یہ کافی ایک غلط حرکت ہے مہندر سنگھ دھونی کیونکہ مہندر سنگھ دھونی ایک دنیا کا ماہ بہت ہی بڑا ایک کیپٹن ہے بہت ہی بڑی سکشیت ہے جس حساب سے مہندر سنگھ دھونی کا کرکٹ میں ایک رتبہ ہے سائد کسی کا ہوگا اور جب اتنی بڑی سکشیت اور لوگوں کو سامنے ایسی ویڈیو آ رہی ہے کہ مہندر سنگھ دھونی بھی ہکپی رہے ہیں سکرٹ پی رہے ہیں تو یہ بہت ہی ایک سوکنگ خبر ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی اتنی بڑی سکشیت اتنے بہت ہی مائنڈیڈ آدمی بھی ایسی حرکت کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ میں بھی ایک کھلے عام ایسا ہی چلتا ہے بہت کرکٹ دارو کے نسے میں کوچنگ بولا ہے پرون کمار کا کیریئر صرف ایک دارو نے ختم کر دیا انہوں نے ابھی ایک ٹی وی انٹریو میں بولا تھا اور جس حساب سے ایک گندی حرکت سامنے آ رہی ہیں جس حساب سے کرکٹ رو پہ بھی ایک سوال اٹھ رہے ہیں اور ان کی ایک حرکت سامنے آ رہی ہیں ویڈیو ان کے وائرل ہو جاتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ روش سرما ایک میں گالی دیتے نظر آ رہے ہیں ڈی آر ایس کے بارے میں تو یہ پتہ نہیں کرکٹ میں بھی ایسا لگتا ہے کبھی کبھار تو جیسے کوئی گلی محلے کی کوئی بچے کرکٹ کھیل رہے ہوں کیونکہ ایسے ہی وہ حرکت کر رہے ہیں اور ایسے ہی ایک بڑی لیول کی اوچھی کرکٹ اور یہ انٹرنیشنل کرکٹ جن کو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ بھی ایسے گالی گفتار دے رہے ہیں اور ایسے ہی ہککہ بیڑی پی رہے ہیں دارو کی بلکل ایک عام بات آ رہی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ ایک بہت ہائی لیول پر کھیل رہے ہیں آپ کو دنیا فالو کرتی ہے آپ سے لوگوں کا سپنا ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایک فوٹو لینا اور جب آپ کی ایسی حرکت سامنے آتی ہے کہ مہندر سنگھ دھونی ہککہ پیتے نظر آ رہے ہیں اور چھلے بنا رہے ہیں چھلے وہ بناتا ہے جو بہت ہی کافی دنوں سے ہککہ پی رہا ہے اور بہت ہی ایکسپیرینس ہککہ پینے میں میرے حساب سے مہندر سنگھ دھونی جیسے کرکٹ کے گراؤن پر ماہر تھے ڈی آر ایس کے معاملے میں بات کی جائے اور جس حساب سے پرپورمنس نکلواتے تھے کھلاڑیوں سے میرے حساب سے وہ بھی ہککے سے بھی پرپورمنس نکلوانے میں ماہر ہیں مہندر سنگھ دھونی جیسے حساب سے ہککہ پی رہے ہیں تو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مہندر سنگھ دھونی کیونکہ بہت ہی چالاک اور ایک حسیار بھارتی کپتان ملاتا لیکن دھونی جیسے کھلاڑی بھی ایسے کر رہے ہیں تو ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہے اور اگلی ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ جہیر خان مرلی دھرن پربین کمار اور سنیل سیٹی انہوں نے ایک لیک کرائی تھی دو ہزار انیس بیس اکیس میں اور اس میں سے کافی پیسے لیے تھے انہوں نے میرے پاس سے بھی چار ہزار نو سو نینیانوے روپے لیے تھے لیکن کوئی بھی کرکٹی انہوں نے نہیں کرائی ان پیسوں کو کھا گئے بلکل پیسوں کو کھا گئے پیرٹ کرکٹ لیگ تھی وہ اس کے اوپر میں آپ کو سفیسل ویڈیو ابھی ڈالوں گا ترنتی ڈالوں گا تو بہت ہی انہوں نے ایک گھپلا باجی کی ہے جہیر خان کرس گیل کا نام بھی ہے مرلی دھرن بھی ہے سنیل سیٹی بھی ہے پربین کمار ہے تو اگلی ویڈیو ڈالوں گا اس میں آپ دیکھنا کہ یہ کھلاڑی کم بہت ہی گندی حرکت کر رہے ہیں اور جس حساب سے انہوں نے لوگوں کے پاس سے پیسے کھائی پوری انڈیا میں انہوں نے پیسے لیے تھے چار ہزار نو سو ننیان ورپے میرے پیسے بھی لیے تھے میرے پاس سے بھی لیے ہیں میں پورا ثبوت دوں گا اور ابھی تک انہوں نے کہیں بھی کوئی لیگ نہیں کرائی ہے نہیں اس کی کوئی سوٹ آؤٹ لسٹ کری ہے اس کی کوئی کھلاڑی کچھ بھی نہیں کیا ہے انہوں نے پیسے کھا گئی ہیں ابھی تک اس کے اوپر ایک بھی کافی بند ہیں جن کے پیسے کھائی ہیں کافی کھلاڑی ہیں جممو کسمیر انڈیا نویڈا اتر پردے سب جگہ جگہ پر انہوں نے ٹرائل لیے تھے کیمپ لگائے تھے سب سے پیسے لیے لیکن کوئی لیگ نہیں کرائی ہے اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کیسے کیا ہوا تو کرکٹ کی خبروں کے لیے ہمارے چاند کو پلیز سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پیچ کو